السلام علیکم اسے اقصہ محمود آج ہے چار اکتوبر دو ہزار اکیس آج سے پورے دو سال پہلے حریم اسی دن پیدا ہوئی تھی اور حریم کی برد ویڈیو میں نے شیئر کی تھی آپ لوگ کے ساتھ دو سال پہلے تو تب ہی بہت سارے کششنز آ رہے تھے ایک تو وہ میں نے ویڈیو بہت لیٹ اپلوڈ کی تھی ایک تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے میں بتاؤں کیا ورڈز یوز کروں کہ وہ یونو کنوینینٹ بھی ہو جائیں اور میں بات بھی شیئر کر سکوں ظاہر ہے یوٹیوب پہ ہر طرح کے لوگ ہیں ہر طرح کے یونو جنڈر ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم بلوک نہیں کر سکتے یوٹیوب پہ تو تب اس ویڈیو پہ کافی سارے لوگ جو ماہیں تھیں خاص طور پہ وہ کنسرن تھیں کہ آپ کی جو ہوم برد ڈیلیوری ہوئی تھی تو آپ نے کس طرح سے مینج کیا تھا اور کس طرح سے آپ نے اکیلے سب پر فارم کیا تھا وہ ہمیں بتائیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو میرا چینل جو نا وہ اسی نیچ پہ گروہ کیا ہے کہ مطلب پریگننسی سے ریلیٹیڈ یونو اور برد ولوگ اور یونو آفٹر برد بیبی سے ریلیٹیڈ ہی میرا کانٹینٹ بنتا جا رہا ہے اور آئی ایم آمدر اور بچے بھی ہیں تو ظاہرہ میں جو کانٹینٹ دکھاتی ہوں پھر آرڈینس بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہی میری بیلٹ ہوتی گئی تو میں کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ میں ویڈیو بناوں نہیں بناوں یہ بنانا ٹھیک ہے ایک طرح سے مطلب نارمل پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو تھوڑا سا یہ پرسنل میٹر ہو جاتا ہے بلکہ کچھ زیادہ ہی پرسنل ہو جاتا ہے لیکن میں اپنے چینل کی پاہدہ ہوا ہے ان ماں کو ان لیڈیز کو جو کہ مومی ٹو بی ہیں یا جو پرگننسی کے مراحل میں ہیں یا کنسیف کرنے والی ہیں یا کنسیف کرنے کا سوچ رہی ہیں یا جو بچوں والی ہیں مطلب اس سے ریلیٹڈ ان کے کافی سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جاتے ہیں جب میں اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں تو میں یہی سوچتی رہی کہ میں فرسٹ اس کی جو بردے تھی نا حریم کی تب میں ویڈیو بنا دوں گی پھر کچھ بچوں کی مصروفیات چلتی گئیں اور پھر حریم کلوزٹ جو میں نے اپنا یوں نو کہہ سکتے ہیں سٹارٹ اپ برینڈ وہ لانچ کیا اس میں میں بیزی ہو گئی مطلب ایک کے بعد ایک مصروفیات آتی گئی لیکن یہ کانٹنٹ میرے ذہن میں جب سے ہی تھا کہ میں اس پہ بات کروں گی اب میں ایک ہفتہ پہلے سے سوچ رہی ہوں حریم کی بردے آنے والی ہے اور بردے پہ میں ظاہرے پھر لوگ دوبارہ سے پوچھیں گے کہ حریم کی جو برد ولوگ ہے وہ آپ نے کنٹنیو نہیں کیا تو وہ آپ ہمیں ضرور بتائیں تو میں ایک ہفتے سے ڈسکس کر رہی تھی اپنے حبی کے ساتھ بھی کہ مجھے یہ شیئر کرنا چاہیے یا نہیں تو حبی نے بھی یہی کہا کہ جب تمہارے شیئر کرنے سے اتنے سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو تم اس نیت سے شیئر کر دو تو کافی لمبا انٹرڈکشن ہو گیا ہے without any further ado let's get started اچھا جب حریم پیدا ہونے والی تھی یعنی کہ چار اکتوبر چار اکتوبر کی صبح میں فجر میں پیدا ہوئی ہے نا حریم اور میں تین اکتوبر یا شاید دو اکتوبر کو میں فرس ٹائم لائف گئی تھی اپنے چینل پر مجھے یاد ہے ایک دن پہلے یا ڈیرھ دن پہلے میں اپنے چینل پر لائف گئی تھی وہ لائف ایسٹریمنگ ابھی بھی میرے چینل پر موجود ہے میں نے اسے انلسٹڈ نہیں کیا کچھ لائف ایسٹریمنگ کو میں ڈیلیٹ کر چکی ہوں اور کچھ لائف ایسٹریمز میں نے انلسٹڈ کر دی ہیں بہت وہ لائف ایسٹریم آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو میرے چینل پر اب بھی موجود ہے ہو سکا تو میں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں اٹ کر دوں گی تو میں فرسٹ ٹائم لائیو میں گئی تھی اور مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا بات کرنی ہوتی ہے تھوڑی سی کنفیوز بھی تھی تو وہاں پر نا سب لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے تو تب میں نے سب کو اس وقت بتایا تھا کہ میری ڈیو ڈیٹ فائف اکتوبر ہے پانچ تاریخ ہے نا تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی دو تین دن ہے اور میری ہمیشہ ڈیو ڈیٹ سے اوپر ہی جاتی ہے کبھی بھی ڈیو ڈیٹ پہ یا ڈیو ڈیٹ سے پہلے میری ڈیو 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 نہیں ہوئی ہے تو میں اس سینس میں ریلیکس تھی کہ ابھی ٹائم ہے اور ایک تقریباً ایک ڈیر ہفتہ ہے میری ڈیو 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 میں تو میں ایک دفعہ پہلے لائف چلی جاتی ہوں اس کے بعد پتہ نہیں مجھے موقع ملے نہ ملے نیو ڈیو ڈیو کے ساتھ میں ویڈیوز بناوں نہ بناوں اور یہی ہوا تھا کہ پورے اکتوبر میرا چینل اتنا ڈاؤن چلا گیا تھا کیونکہ میں نے ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کی تھی میں نے صرف ایک اپ ڈیو اپلوڈ کی تھی حریم کی پیدائش کے بعد کہ میری ڈیلیوری ہو گئی ہے اور ایسے ایسے ہوم برت ایمرجنسی میں گھر پہ ہی ہو گئی ہے تو بس وہی شاید میں نے ڈالی تھی تو میرے پوری یوٹیوب جرنی میں سب سے ڈاؤن جو میرا گراف گیا ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں ہی گیا تھا اور اسی مہینے میں حریم کی پیدائش سے پہلے یا بعد میں اسی دوران میرا چینل مانیٹائز بھی ہوا تھا اچھا بیک تویڑا ٹاپک حریم کی پیدائش سے ایک دن پہلے یعنی کہ تین اکتوبر کو میں جس ماسی سے جس مالش والی سے میں مالش کرواتی آ رہی ہوں اپنی بچوں کی پیدائش کے بعد اور پہلے بھی میں اس کو بلا لیتی تھی کال کر کے اور وہ آ جاتی تھی کہ ابھی جیسے ڈیلیوری میں ایک ہفتہ ہے تو میں جیسے ٹانگوں میں درد بہت ہوتا تھا یا جسم تھوڑا ٹوٹ رہا ہے تو میں ہفتے میں ایک سے دو بار مالش کروا لیتی تھی تو اس پوری پرینگنسی میں مجھے مالش والی کا ایک تو نمبر میرا مس ہو گیا تھا اس کا اور دوسرا یہ کہ وہ گھر پہ بھی نہیں آئی وہ چکڑ لگاتی رہتی تھی تو اس پوری پرینگنسی میں وہ آئی نہیں تو میں یہی مجھے وہ ہو رہا تھا یا اللہ کہ میری پرینگنسی ہے اور ابھی تک ماسی سے کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے میں ایون ڈیلیوری سے پہلے ہی نا ساری تیاریاں کر کے رکھ لیتی ہوں پنجیری وغیرہ اور حریرہ وغیرہ کا سامان اپنی سوا مہینے سے ریلیٹڈ ساری چیزیں بچے کی شاپنگ کہ مجھے کسی کی ہیلپ کم سے کم لینی پڑے تو میں ماسی کو بھی پہلے ہی فون کر دیتی ہوں کہ آپ کو میری ڈیٹس قریب آ رہی ہیں میں پہلے سے بلانا شروع کر دیتی ہوں اس سے میری تھوڑی فرینڈشپ بھی ہے ہم لوگ بیٹھ کے باتے بھی کرتے ہیں تو میں اس کو پہلے سے ہی ہائر کر لیتی تھی تو اس بار ایسا ہوا تھا کہ ماسی سے میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ میری ڈیٹس دو دن بعد ہے پانچ اکتوبر کو اور آج تین تاریخ ہے اور میری ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے میں بڑی پریشان تھی مطلب تھوڑا سا مجھے وہ ہو رہا تھا ٹینشن سے ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا میری مالش کا رہ جائے گا اور مالش مجھے لگتا ہے کہ سوہ مہینے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز ہے کیونکہ مالش سے آپ کی بارڈی میں بہت طاقت آ جاتی ہے بہت جان آ جاتی ہے ہریم کی پیدائش سے پہلے جو ایک دن پہلے مشین لگائی ہوئی تھی واشنگ مشین اور اس وقت میری آٹومیٹنگ واشنگ مشین نہیں تھی میں مینویل مشین سے ہی کپڑے دھوتی تھی اور سارا کام خود ہی کرتی تھی بہت ہوتا تو تو ہزبنڈ سے کپڑے نکلوا کے واشنگ مشین سے وہ باہر رکھوا دیتی تھی جب مجھے ہیوی ہیوی سا لگتا تھا ادروائس میں پھیلانا اور اس کو واش کرنا کھنگالنا اور سارے کام میں خود ہی کرتی تھی اور میں ابھی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں الحمدللہ بٹ میں اس ٹائم کہتی تھی کہ نہیں مجھے ابھی یہ لاسٹ منتی مجھے خود کام کر لے دیں تو میں خود کرتی تھی تو میں نے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی اور یہی ہوتا ہے کہ ڈیلیوری سے پہلے میں گھر کی بلکل دیپ کلیننگ کر دیتی ہوں کہ ظاہرے پر ڈیر دو مہینے تک تو میں بلکل بھی کام نہیں کرتی ہوں مطلب بلکل ٹوٹل ریسٹ پہ جاتی ہوں چاہے میرا سیزر ہوا تھا پہلے تب تو خیر ہوا ہی نہیں تھا کام لیکن میں نے نارمل ڈیلیوریز میں بھی اپنے آپ کو بھرپور ریسٹ دیا ہے اور صرف اپنے پہ اور بیبی پہ توجہ دیئے اور بچوں کے کام کیے اور کوکنگ کیے اس کے علاوہ میں نے صفائی تک میں چھوڑ دیتی تھی برطن بلکل چھوڑ دیتی تھی تو بس میں ڈیپ کلیننگ پہلے ہی کر لیتی تھی کہ مجھے بعد میں ایون کے ہزبنڈ کے سارے کپڑے میں آئرن کر کے ہینگ کر کے بلکل ریڈی کر دیتی تھی کہ آپ کے مہینے بھر کی تقریباً چھوڑتے ہو گئی سارے کپڑے میں دھو دیتی تھی تو بس یہی تیاری چل رہی تھی اور اچھا اس دوران جو ہے نا ہمارا جو روم ہے نا وہ بلکل کورنر کا ہے اور گلی اور روٹ اس پہ نظر آتا ہے نا تو ہماری جو ونڈو ہے نا وہ گلی اور روٹ پہ ہی کھلتی ہے روم کی ونڈو کھلتی تھی تو اس وقت نا ہمارے روم کے ساتھ گیلری نہیں بنی ہوئی تھی تو ڈائریک جو ہے وہ جو ونڈو سے ہم گلی میں یا روٹ پر دیکھ سکتے تھے تو مجھے اس وقت بھی بڑی وہ ہوتی تھی کہ یہ ڈائریک کوئی اندر جھاکے نا مطلب اس وقت یہ مجھے تھا لیکن یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک وہ ہوتی ہے میں اکثر ہبی سے کہتی تھی کہ گیلری بنوا لینی چاہیے ہمیں اور بے پردگی ہوتی اچھا نہیں لگتا ہے اور بچے ہیں چھوٹے اور وہ پردہ ہٹا دیتے ہیں اور کسی ٹائم ہٹا وائے تو وہ یہ بات چل رہی تھی اس دوران نا تو لیکن وہ ہماری گیلری اس وقت بنی نہیں تھی تو یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں کہ ہر کام وقت پہ ہی ہوتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں ڈائرک کانٹیکٹ میں تھی گلی میں اور اس میں روٹ پہ تو بچوں کو لے کے شاید ارہم چھوٹا سا ہی تھا ارہم کو لے کے میں کھڑکی پہ کھڑیوی تھی اس کو بہلا آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہی مالش والی جو نا وہ گزر رہی تھی تو مجھے اتنا وہ ہوا یار کہ اگر اب یہ یہاں گیلری ہوتی تو میں اس کو دیکھ نہیں پاتی اور میں اسے مل نہیں پاتی میں نے فوراں آواز دی مالش والی کو کہ باجی بات تو سنیں آپ کہاں تھی وہ فوراں کھڑکی پر آ گئی نا تو میں نے کہا آپ اندر آئیں میں آپ کو کب سے یاد کر رہی تھی پھر وہ اندر آئیں ہم انہوں نے خوب باتیں کی انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ تمہارا چوتھا بیبی ہونے والا ہے تو میں نے کہا ہونے والا ہے اور آج کل میں ہی ہونے والا ہے تو کہنے لگی اچھا ماشاءاللہ چلو اچھی بات ہے تو میں نے انہی کے سامنے اللہ کا شکر ادھے کیا کہ دیکھیں اللہ تعالی نے مجھے آپ کو بالکل آخر وقت میں ملا ہی دیا آخر کار اور یہی میں سوچتی رہی کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہوا کہ گیلری ہم نے نئی بنوائی آئی دونڈ نو کہ پھر پتہ نہیں کس طرح ملتی اللہ تعالی کوئی اور وسیلہ بنا دیتا لیکن مجھے اس وقت بڑی خوش ہوئی کہ گیلری نہیں بنی ہوئی خیر تو ماسی سے میری ملاقات ہو گئی ایک دن پہلے یعنی کہ تین اکتوبر کی میں ساری باتیں کر رہی ہوں حریم کی پیدای سے ایک دن پہلے کی تو اس نے کہا کہ وہ مجھ سے تھوڑا سا اٹیج بھی ہے مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح گڑیا گڑیا کرتی ہے تو اس نے کہا کہ تم نے مشین لگائی ہوئی ہے تم اتنی تھکی ہوئی اور تمہاری چال تکلیف دے لگ رہی ہے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو میں نے کہا ہاں آج نا مجھے اپنی بلکل جو پیوبک بونے نا اس میں بلکل جو نیچے والی ہڈی ہوتی ہے اس میں نا آج درد فیل ہو رہا ہے تو اس نے کہا لیٹو میں تمہاری مالش کر دیتی ہوں نا تو تمہیں تھوڑا سا آرام فیل ہوگا تو میں نے کہا یہ جو کام وغیرہ سب پھیلے میں کہہ رہی ہی کہہ رہی ہوتے رہیں گے تم لیٹو اپنی مالش کروا تو میں نے تھوڑا سا جو بھی کام تھے سب وائنڈ اپ کر کے تھوڑے بہت اور پھر میں نے مالش کروای ماسی نے میرے مالش کی اور کہنے لگی کہ تمہارا جو بیبی ہے نا وہ تھوڑا سا اس کا مطلب ہیٹ تو وہ پوزیشن میں ہے فکس ہوا ہوئے لیکن تھوڑا سا وہ تیڑا جا رہا ہے تو میں نے مالش کے تھو اس کو بلکل سیدھا کر دیا ہے اب بلکل سیدھا ہے تو مجھے بڑا ریلیکزیشن فیل ہوئی اس نے جو مالش کری بہت اچھا مجھے لگا کہ میری باڈی سے سارا درد غائب ہو گیا اور یہ بلکل لازٹ ڈے کی بات ہے تو اس نے مجھے یہی کہا کہ آرام کرو زیادہ تھکو نہیں میں نے کہا نہیں میں آخری دنوں میں ہی کام کرنے کی وہ کرتی ہوں تاکہ ڈیلیوری میں آسانی ہو یوں نا جب ہیوینس فیل ہوتی تو پھر درد سے پھر ڈیلیوری آسان ہو جاتی ہے اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم اکیلی ہو اس لئے میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تمہیں ظاہر ہے تم اکیلی ہو تمہارا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تم بالکل اکیلی رہتی ہو تو اس لئے تم تھوڑا سا اپنا خیال کرو خیر وہ مجھے خوب پیار ویار کر کے چلی گئے میں نے کہا آپ کو کل سے آنا ہی آنا ہے میں نے نمبر وغیرہ دے دیا کل سے کیا میں نے بولا جب بھی میری ڈیلیوری ہوگی بس آپ کو آنا ہے میں آپ کو فون کر دوں گی اور مجھے نہیں لگتا میری کل تک ڈیلیوری ہو جائے گی پرسوں تک یعنی پانچ تاریخ تک جو میری ڈیوٹیٹ ہے مجھے آگئی ہوتے ہیں میرے ہمیشہ دن خیر پھر بھی میں نے کہا دیا کہ میں آپ کو فون کر دوں گی آپ ضرور آئیے گا میری مالش کرنے اچھا پھر وہ چلی گئی اس کے بعد میں نے دوبارہ سے تھوڑا بہت آرام کیا اس کے بعد میں دوبارہ سے اپنے کام جو بھی تھے وہ کرنا شروع ہو گئی اور مجھے شام کے چھ بج گئے چھ بجے تک میں اپنی اور میں ظاہر ہے وہ مشین جو ہے میں فوراں فوراں نہیں کپڑے واش کر رہی تھی تھوڑا تھوڑا ریسٹ کر کے دوسرے کام کر رہی تھی تو مجھے اس دوران پوری پورے کپڑے واش کرنے میں پورا دن لگ جاتا تھا کہاں میں بلکل شادی کے سٹارٹنگ میں میں دو گھنٹے میں مشین کے پلک آن کرنے سے لے کے اس کے آف کرنے میں مجھے صرف دو گھنٹے لگتے تھے اور میں سارے کپڑے دھولیتی تھی ایک ہی اٹیم میں لیکن میں اس دوران اس وقت جو ہے میں ریسٹ کر کر کے تھوڑا تھوڑا کہ تھکن بھی نہ ہو اور کام بھی ہوتا رہے تو مجھے شام ہو گئی تھی حالکہ میں صبح میں مشین لگائی تھی صبح مطلب بارہ بجے آفٹر نون کے قریب اچھا جب میں مشین کو آف کر رہی تھی تو مجھے ہلکا سا پین ایسا فیل ہوا جو کہ لیبر پین مجھے لگا کہ یہ لیبر پین اب سٹارٹ ہو گیا کیونکہ ماشاءاللہ ہر پریگننسی میں جب بھی مجھے پین سٹارٹ ہوا ہے مجھے فیل ہو جاتا ہے کہ نہیں اب یہ جو پین ہوا ہے نا مجھے یہ سٹارٹنگ لیبر پین ہے مجھے شروع انیشیل سے میرے یہ تیسرا بیبی تھا اور تینوں بیبیز میں یعنی تین میری نارمل ڈیلیوریز ہوئی ہیں مجھے فرسٹ بیبی میں بھی سیکنڈ میں بھی اور تھرڈ میں بھی فرسٹ تو سی سیکشن تھا تو باقی کے تینوں بچوں میں مجھے جب مجھے ہلکا سا لیبر مطلب ہلکا سا پین مجھے فیل ہوا ہے پین تو ہوتا ہی رہتا ہے کبھی کمر میں کبھی اس وقت تو پیوبک بون میں ہو رہا تھا لیکن وہ جو درد مجھے اٹھا میں اسی وقت سمجھ گئی کہ یہ لیبر پین ہے اور میں فورا الرٹ ہو جاتی ہوں پھر میں نے جو ہے حبی کو فورا بتا دیا اس وقت مغرب کا ساڑھے چھے بجے ساڑھے چھے بجے ہاں مغرب ہوتی ہے ابھی بھی اکتوبر میں تو میں مغرب کے ٹائم جب مسجد جانے کے لئے ریڈی ہو رہے تھے تو میں نے کہا کہ مجھے پینز جو ہے نا وہ ہلکہ ہلکے فیل ہو رہے ہیں اور یہ فالس پین نہیں ہے یہ لیبر پین ہے مجھے نا ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا اور اس وقت جو ہے نا ڈاکٹر رات میں بیٹھتی تھی عشاء کے بعد اور ہم عشاء کے بعد ہی چیک اپ کے لئے جاتے تھے تو مغرب کے بعد سے میں الٹ ہو گئی تھی اور میں نے اپنی تیاری سٹارٹ کر دی تھی بیگ ویگ بلکل ریڈی کر لیا تھا کہ میں جو ہوں بیگ لے کے ہی جاؤں گی مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا ہلکے ہلکے سے پینز ہو رہے تھے لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ یہ لیبر پین ہے ظاہر ہے میرا فوت بی بی تا اتنا تو مجھے اندازہ ہوئی گیا تھا کہ یہ لیبر پین ہے یا فالس پین ہے تو ابھی جو ہیں وہ ان کو میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ آجائیے گائشہ کے بعد اور پھر ہم چلیں گے ڈاکٹر کے پاس بچوں جو کو میں نے ہر طریقے سے ریڈی کر دیا تھا کہ مطلب کہ ہم جب واپس آئیں تو بچے کھانا کھائے ہوئے بچے جو ہیں سونے کے لیے ریڈی ہوں کھانا وانا سب میں نے کھلا دیا تھا بچوں کو اور میں نے اپنی بھی تیاری پوری کر لی تھی کہ میں بیک میں نے ریڈی کر لیا ریڈی تو تھا کہ میں بیک سمیتھ جاؤں گی کیونکہ مجھے فیل ایسا ہورا تھا ظاہر ہے چوتہ بی بی تھا میرا تو اتنا تو اندازہ ہوئی جاتا ہے جب بی بی آپ کے ہو رہے ہوں کہ آپ کا یہ لیبر پین جو ہیں وہ فالز ہیں یا پھر ٹرو لیبر پینز ہیں تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ ابھی رات میں میری رات لیٹ نائٹ میری ڈیلیوری ہو جائے گی مجھے ایسا فیل ہونا سٹارٹ ہو گیا تو میں نے بیگ بیک سب ریڈی کر لیا جو ڈاکٹر نے انجیکشن وغیرہ لکھ کر دیا تھا وہ سب ریڈی کر لیا اور اس نے وہ بھی لکھ کر دیا تھا جو بی بی کے کارڈ میں جو کلپ لگاتے نا تو اس نے دو کلپس دیئے تھے کہ آپ یہ دو کلپس آنا کب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک کلپ جو ہے نا وہ چلتا نہیں تو پھر ہم دوسرا یوز کرتے ہیں تو وہ کلپس میں نے اپنے بیگ میں رکھ لیے اور روئی وغیرہ اس نے منگوائی تھی کپڑے منگوائے تھے پرانے ساف سترے تو مطلب اس طرح کا جو ڈیلیوری کا سامانے نا وہ سب میرے بیگ میں بالکل ریڈی تھا تو بس میں ہزبنڈ کا انتظار کری تھی کہ عشاء کے بعد آئیں گے اور پھر میں جاؤں گی تو اس وقت اس وقت تک جو ہے میں نے حریرہ تو خیر میں پہلی بنا لیتی ہوں تو حریرہ میں نے گرم گرم دودھ میں اسلیگی ڈال کے اور ہماری مرغی مجھے یاد ہے کہ دیسی انڈے دیتی تھی دیسی مرغی تو وہ رکھے رہتے تھے روزانہ ایک انڈہ دیتی تھی تو میں نے وہ ماشاءاللہ میں نے ہر پریگنسی ہر ڈیلیوری کے بعد جو ہے نا سوا مہینے تک دیسی انڈے ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھائیں اپنی گھر کی مرغی تو اس وقت بھی مرغی انڈے دیتی تھی تو میں نے وہ انڈہ بوائل کر کے حریرے کے ساتھ گرم گرم دودھ کے ساتھ وہ میں نے ایک بھرپور میل اس وقت لے لی تھی اور آئی تنگ کھانا میں نے پتہ نہیں کھایا تھا تھوڑا پوت نہیں کھایا تھا تو پھر جو ہے بس میں حبی کا ویٹ کرنے لگی تو حبی کو پتہ نہیں کس کام سے تھوڑی دیر ہو گئی جو تقریبا ساڑھے نو ساڑھے دس بج رہے تھے مطلب ڈاکٹر کے اٹھنے کا ٹائم ہونے والا تھا تو حبی نے کہا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر اب تمہیں ایکسیپٹ کرے گی مطلب تم اتنی دیر سے جاری ہوں میں نے کہا نہیں میرا کیس ایمرجنسی ہے مطلب پینز میں میں جاری ہوں نا تو ڈاکٹر مجھے ریسیف کر لے گی تو خیر پھر ہم لوگ نکلے یہاں سے سارے بچوں کو ہم گھر پہ چھوڑ کے گئے تھے اور ایک بچے کو ارحم کو ہم ساتھ لے کے گئے تھے اور حفظہ اور انشرا کو ہاں گھر پہ چھوڑ کے گئے تھے حفظہ سو رہی تھی اور انشرا جاگ رہی تھی تو انشرا اتنی بڑی تھی کہ وہ سمال لیتی ہے تو ہم لوگ کر کے ظہرے بچوں کو ہم کہاں چھوڑیں تو لوگ کر کے ہم کہیں پہ بھی جاتے تھے کہیں پہ بھی دعوائی لینے جب بھی جاتے تھے تو گھر پہ ابھی بھی خیر چھوڑ کے ہی جاتے ہیں تو خیر ہم گئے اور ارحم آئی تنگ ساتھ تھا تو جب وہاں پہنچے تو ساڑھے دس پونے گیارہ اورے تھے تو خوب رش تھا اور لائٹ گئی بھی تھی تو میں نے کہاں چلو رش ہے مطلب ڈاکٹر مجھے لے لے گی نہ بھی لیتی تو وہ پینس دیکھ کے وہ مجھے روک ہی لیتی اور لائٹ اس وقت گئی بھی تھی اور وہی حال تک لینک کا ایک ایمرجنسی لائٹ نہیں ایک مومبتی نہیں ٹارچوں میں وہ دوائیاں دے رہی ہے چیک اپ کر رہی ہے بس یہی بات مجھے اس ڈاکٹر کی پسند نہیں ہے اٹلیس یار اپنے کلینک کو آپ چلے آپ کرائے پہ آپ کا کلینک ہے بہت آپ اتنا تو اٹلیس ارن کرتی ہوگی کہ آپ ایک لائٹ کم از کم افورٹ کر سکو خیر جو بھی تھا میں بھی مجبوری میں اس کے پاس جاتی ہوں جاتی تھی کیونکہ اور کوئی ہمارے پاس آپشن ہوتا نہیں ہے وہاں پہ جتنی بھی خواتین آتی ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم مجبوری میں یہاں آ رہے ہیں کیونکہ اور کوئی ڈاکٹر جو وہ نارمل ڈیلیوری کرواتا نہیں ہے وہ کیس بنا دیتا ہے خیر میں وہاں گئی تو اس نے مجھے دیکھا پہلے کہنے لگی تمہیں پینز ہو رہے ہیں میں نے کہا ہاں مجھے پینز ہو رہے ہیں کہہ رہیے کب سے سٹارٹ ہوئے میں نے کہا شام چھے بجے سے تو کہہ رہیے کہ تم گیارہ بج رہے ہیں اور تم اب آ رہی ہو تمہیں فوراں آنا چاہیے تھا تو میں نے کہا آپ بیٹھتی ہی ساڑھے آٹھ نو بجے ہیں تو مجھے آتے آتے چلیں زیادہ سے زیادہ دس بچ جاتے تو اس پہ اس نے مجھے ڈانٹا کہ نا تمہارا یہ چوتہ بچہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نارمل پینز کیا ہوتے ہیں فالس پینز کیا ہوتے ہیں تمہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے درد شروع ہو گئے ہیں تو میں فوراں آکے چیک کروانا چاہیے تھا اس نے مجھے اس طرح سے ڈانٹا خیر اب کیا کر سکتے ہیں ڈانٹ اس کی سننی پڑی میں نے ہر پرگنسی میں اس کی اس طرح کی جھڑکیں سنی حالانکہ چاہوں تو میں اس کو مطلب بول سکتی تھی کہ آپ اس طرح سے کیوں بات کر رہی ہیں برظاہر ہے جب مجبوری ہوتی بندے کی تو پھر وہ ہر طرح کی سیچویشن یہ ہے کہ مجھے درد فیل ہو رہے ہیں اس نے کہا جاؤ جا کے لیٹو اب جس کمرے میں مجھے لیٹنا تھا وہ بلکل اندھیرہ بلکل اندھیرہ تھا ایک ہاتھ کو ہاتھ نہیں نظر آ رہا تھا پھر وہ محترمہ اپنی ٹارچ لے کر رہی ٹارچ کیا موبائل کی جو ٹارچ ہوتی ہے وہ اس میں اس نے مجھے گلفز پین کے مجھے انٹرنلی اس نے چیک کیا تو چیک کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی جو ہے بہت ٹائم ہے اور بیبی تمہارا بھی بہت اوپر ہے سر بہت اوپر ہے ابھی وہ انگیش تو ہے لیکن مطلب کہ وہ راستے میں نہیں آیا ہے ابھی تمہیں بہت ٹائم لگے گا اور یہ رات تمہاری پوری گزرے گی صبح بھی تمہاری گزرے گی تمہاری ڈیلیوری جو ہے وہ دپہر تک ہوگی اس نے مجھے یہ بات بولی اور اس نے مجھے دوا دی کہ یہ پینز بڑھانے کی دوا ہے یہ لے لو وہی جو دیتی ہے اور کہا کہ زیادہ تمہیں وہ ہو تو تم صبح آ جانا آٹھ بجے لیکن تمہیں اتنی ضرورت نہیں ہے تم آرام سے رات گزر کے اور دپہر تک تم فارغ ہوگی اس نے اس طرح سے مجھے سیٹسفائی کیا اور مجھے گھر بھیج دیا اچھا میں یہاں سے پورا سامان وغیرہ بیگ ویک سب لے کے نکلی تھی تو میں نے کہا کہ جب ہمیں صبح آ نہیں ہے تو میں بیگ یہاں پہ چھوڑ جاؤں تو اس پر ڈاکٹر نے کہا نہیں تم بیگ واپس لے جاؤ کیونکہ ابھی بہت ٹائم ہے اگر صبح بھی ہوتا تو میں شاید روک لیتی تمہیں بھی اور بیگ کو بھی لیکن ابھی دپہر تک تم فارغ ہوگی تو تم بیگ لے جاؤ پھر دپہر میں ہی آنا تم بیگ لے کے تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک مسئلہ ہوتی کہ میں بیگ لے کے گئی تو ہزبنڈ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم وہیں چھوڑ دیں گے لیکن اس نے بولا نہیں تم لے کے جاؤ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت تھی کہ ہمیں اس نے بیگ ہمیں واپس لانا تھا کیونکہ اسی بیگ میں سارا سامان تھا جیسے میں نے بتایا ڈیلیوری سے ریلیٹڈ سارا سامان بیگ میں ہی تھا اچھا بھئی ہم جو ہے تقریبا ساڑھے گیارہ پونے بارہ بجے کے قریب ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے اچھا گھر کی طرف آتے ہوئے میں نے ایک بار ہزبنڈ کو کہا کہ آپ تھوڑی سی بائک روکیں ہلکی کریں مجھے چکڑ سے آ رہے ہیں مجھے ایسا فیل ہوا کہ میں ابھی گر جاؤں گی تو میں نے ایک دفعہ پورے راستے میں راستہ تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کر تو میں نے ایک دفعہ ہزبنڈ کو بائک رکوا کے تھوڑا میں نے ریسٹ کیا بائک پہ ہی اس کے بعد ہم نے آگے سفر اپنا کنٹینیو کیا اچھا اس کے بعد ہم نے راستے سے تقریبا روزانہ ہی اچھا میں روزانہ شیر مال مجھے بہت پسند تھا اس دوران تو میں شیر مال ہزبنڈ سے منگوا لیتی تھی رات میں یا صبح میں اور پھر میں چائے سے صبح میں کھا لیتی تھی یا ایون کے رات میں مجھے بھوک لگتی تھی تو میں شیر مال نرم نرم تو ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا بائٹ اس کی لے لیتی تھی رات میں میری اس طرح سے رات گزر جاتی تھی اور پیڑ بھی بھرا رہتا تھا نہیں تو اگر فروٹ رات میں مجھ سے کھائیں نہیں جاتے تھے اور کھانے بھی نہیں چاہیے نرس کھاتی تو وہ کتنا کھاتی مجھے پیڑ بھرنا ہوتا ہے رات میں تو وہ شیر مال میرے لیے اچھی میل دی تو میں نے پوری پرگننسی ماشاءاللہ شیر مال خوب کھائے تو میں نے کہا کہ ایسا کریں رات میں مجھے ظاہرے بھوک لگتی ہے تو شیر مال اک لے لیتے ہیں تو وہاں سے ہم نے چلتے وقت تازہ تازہ شیر مال لیا اور راستے میں میری مدر کا گھر بھی آتا ہے تو ہم وہاں پر میں نے کہا امی کو میں بتا دیتی ہوں جو بھی سچویشن ہے کہ کل مجھے وہاں کلینک جانا ہے آسپٹل جانا ہے تو امی کو انفارم کر دیتی ہوں وہاں پہ میری سسٹر بھی تھی اور کھانا وغیرہ اس وقت چل رہا تھا پونے بارہ بجے کا ٹائم تھا تو مجھے یاد ہے میں نے وہاں پر شاید تھوڑا بہت کھانا کھایا تھا ہاں میں نے گھر پہ کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ مجھے اس وقت بھوک نہیں لگ رہی تھی میں نے حریرہ اور یہ سب کھا لیا تھا ایک تو وہاں پہ میں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور بہت ہلکے ہلکے سے پوری پروگرام سیٹ ہو گیا کہ وہ بھی وہاں سے وہاں پہنچ جائیں گی مطلب وہ میرے ساتھ ہوں گی یہ سارا پروگرام ہم نے رات میں بسکس کر لیا پروگرام پورا تیع ہو گیا اور اس کے بعد تقریباً ساڑھے بارہ پونے ایک بجے کے قریب ہم اپنے گھر واپس آ گئے اور بچے آئی تنک سو رہے تھے پتہ نہیں جاگ رہے تھے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا الحمدللہ اور آکے میں نے باقی کے کام ظاہرے کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے تو بیٹ شیٹیں مجھے آ دیں کپڑے وغیرہ جو میں نے دھوئے تھے تو وہ سوک گئے تھے تو وہ میں تہوے کر کے رکھ رہی تھی کہ کوئی بھی کام رہے نہ ڈیلیوری کے بعد میں کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی تو اس سے پہلے ہی سارے کام میرے ہو جائیں تو میں نے وہ سب کام کیے دودھ بچوں کو دیا فیڈر میں تو تقریباً مجھے ڈیڑھ دو بچ گئے تھے رات میں ہزبن لیٹ گئے تھے ہزبن نے کہا تھا کہ میں نے ہزبن کو بولا کہ آپ جلدی لیٹ جائیں کیونکہ کل آپ کو بھاگم دور کرنی پڑے گی کل آپ تھک جائیں گے تو میں یہی کرتی ہوں جب بھی میری ڈیلیوری کے پینز سٹارٹ ہوتے میں ہزبن کو خوب خوب آرام کرواتی ہوں کہ آپ آرام کریں کیونکہ اس کے بعد آپ کو بہت بھاگنا ہے آجا اس کے بعد جو ہے دو بجے جب میں سارے کاموں سے فارغ ہو کے جب میں فائنلی بستر پہ آکے لیٹی ہونا تو مجھے اتنا زیادہ پوری باڈی میں مطلب تھکن سے مطلب درد تو نہیں کہیں گے مطلب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھکن کے با مطلب تھکن کے بہت زیادہ کام کرنے کے بعد جب آپ لیٹتے ہیں تو کتنا ریلیکس سا فیل ہوتا ہے کہ باڈی میں پین ریلیز ہو رہا ہے تو یہ سب تھا تو اس کے بعد جو ہے دو بجے جب میں لیٹی ہوں تو فوراں تو نین نہیں آتی ہے تو میں موبائل پہ لگ گئی میں نے کہا چلو ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتی تو میں نے تھینکیو کی ویڈیو یادے مجھے وہ میں نے اسی وقت ایڈٹ کری اسی دوران لیٹ کے دو بجے میں نے سٹارٹ کی تھی اور تقریباً مجھے تین بج گئے تھے اپلوڈ کرتے کرتے اور مجھے اس وقت نا پینس فیل بقاعدہ فیل ہونا شروع ہو گئے تھے کہ پینس کی جو فرکوینسی نا وہ بڑھتی جا رہی ہے تو میں پینس کو کوپ اپ کرنے کے لیے کہ پینس مجھے زیادہ فیل نہیں ہوں میں ویڈیو ایڈٹ کرنے میں لگی رہی اور لیٹے لیٹے میں ویڈیو ایڈٹ کرتی رہی ویڈیو جو ہے اپلوڈنگ پہ لگائی رہی کومنٹس پڑتی رہی اسی میں مجھے تقریباً تین بج گئے تو جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دینا تین بجے سوا تین بج رہوں گے تین بج رہوں گے تو مجھے اس وقت فیل ہوا کہ میرے پینس جو ہے اب تھوڑے سے اور زیادہ مجھے فیل ہونا سٹارٹ ہو گئے تو میں نے جو ہے ہزبن کو شاید اس وقت نہیں اٹھایا تھا ہاں میری جو کھڑکی ہے نا روم کی جو کھڑکی ہے وہ بلکل بیٹ سے اٹیچے لگیوی ہے تو بیٹ پہ میں لیٹی ہوئی نا مطلب لیٹ کہ میں روم سے باہر دیکھ سکتی ہوں آسمان مجھے نظر آتا ہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ بارش تیز سٹارٹ ہو گئی تھی نا تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ خدا نہ خواست تھا بس میرے ذہن میں ایسا آ رہا تھا کہ اگر میں جا رہے ہوں گے تو کیسے ابر یا کریم بک کروائیں گے اور کس طرح جا رہے ہوں گے تو یہ اس طرح کے خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے تو وہ کافی تیز بارش ہوئی لیکن اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گئی آپ کو تو پتہ ہے کہ کراچی میں اتنی دیر تک بارش ہوتی بھی نہیں ہے تو وہ دس پندرہ منٹ بارش ہوئی تھی بہت تیز گرش چمک کے ساتھ اس کے بعد وہ سٹاپ ہو گئی تھی تو ساڑھے تین یا پونے چار مجھے یاد ہے کہ میرے پینس جو ہے نا وہ تھوڑے سے زیادہ تیز ہوئے تو میں نے تب ہزبنڈ کو اٹھایا نا میں نے کہا کہ آپ اٹھیں اور میرے نا درد بہت ہو رہے ہیں آپ ڈاکٹر کو فون ملائیں تو ہزبنڈ اٹھے انہوں نے پہلے نماز پڑھی تحجید پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ اور پھر اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ بھی پتہ نہیں پہلے کی تھی بعد میں خیر انہوں نے ڈاکٹر کو مجھے بولا کہ تم کرو فون تم بات کرو اگر نہیں آپ ملا کر تو دیں مجھ سے بات نہیں ہو پائے گی آپ اٹلیس ان کو بتا دیں انفارم کر دیں کہ جو پیشنٹ رات میں آئی تھی اس کے درد بڑھ رہے ہیں آپ نے دوپہر کا کہا تھے لیکن درد ابھی سے بڑھ رہے ہیں تو خیر انہوں نے خود ہی حزبن نے میرے سامنے ہی بات کی فون ملایا اور ڈاکٹر کو بتا دیا فورچنٹلی ڈاکٹر جاگ رہی تھی یا پتہ نہیں تحجد کے لیے اٹھی ہو گیا ہمارے فون سے جاگئی خیر ڈاکٹر سے بات ہو گئی اور ڈاکٹر کو ہم نے انفارم کر دیا کہ ہمارے پینز جو ہیں وہ ریگولر سے زیادہ ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن زیادہ ہیں کیونکہ میں پہلے کی دو پریگنسی سے اگر ریلیٹ کروں تو بہت زیادہ میرے اس وقت درد نہیں تھے اچھا خیر ہم نے ڈاکٹر کو اور مجھے یاد اس پورے سیچویشن میں ہم نے تین بار ڈاکٹر کو فون کیا تو یہ فرسٹ کال تھی جو کہ ہزبن نے خود ہی ڈاکٹر سے بات کی تھی اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد میں اسی طرح سے لیٹی رہی لیٹی رہی میں نے ہزبن ہزبن جو ہیں وہ قرآن شریف پڑھے تھے میں نے ہزبن کو بلائے اپنے پاس اور میں نے بولا کہ میرے درد زیادہ ہو رہا ہے آپ میرے کمر پر مساج کر دیں تو اس دوران میں نے بولا کہ آپ ایک دفعہ اور ڈاکٹر کو فون کر لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہم نے دوبارہ ڈاکٹر کو فون کیا تو ڈاکٹر نے یہی بولا کہ نہیں میں نے تمہیں چیک کیا تھا اور تم جو ہو وہ ابھی فارغ نہیں ہوگی زیادہ تمہیں وہ ہو رہا ہے تو تم آٹھ بجے آ جانا یہ تیسری کال پر اس نے بولا تھا کہ تم آٹھ بجے آ جانا اور اس وقت پونے پانچ ہو رہے تھے تو میں ہزبن سے یہی کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ مجھے صبح آٹھ بجے آنے کا کہہ رہی اور مجھے درد ابھی اس قدر تیز ہو گئے ہیں پونے پانچ بجے مجھے آ دے مطلب پانچ بجے سے تھوڑا پہلے مجھے درد جو بلکل انٹینس شروع ہو چکے تھے کہ مطلب اب مجھے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر مجھے آٹھ بجے کا کہہ رہی اور ابھی پانچ بج رہے ہیں مطلب پانچ بجنے والے ہیں ابھی تین گھنٹے میں مجھ سے تین منٹ برداشت نہیں ہو رہے اور میں تین گھنٹے میں کیسے برداشت کروں گی آپ ڈاکٹر کو دوبارہ فون کریں یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ابھی بلکل بھی صحیح نہیں لگ رہا یہ جو ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ ابھی ٹائم ہے مجھے ابھی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ابھی ہو جائے گا تو ڈاکٹر کو تیسری بار جب ہم نے فون کیا تو میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ بھئی مجھے ہزبر نے کہا کہ اب تم ڈائریک خود ہی بات کرو تو میں نے اسی پین میں میرے فل پین تھے اس وقت اور میں نے ڈاکٹر سے بولا کہ میرے پریشر مجھے فیل ہو رہا ہے اور کیا کہتے ہیں ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پانی ڈسچارج ہو رہا ہے تو میں نے کہا نہیں پانی وغیرہ تو کچھ نہیں ہو رہا اور میں دو بجے سے لیٹی میں ہوں تو ڈاکٹر نے مجھے بولا کہ تم الٹی کروٹ پہ لیٹی رہو یہ تو خیر اس نے مجھے فرسٹ کال پہ ہی کہا دیا تھا کہ تمہیں ہلکہ ہلکہ درد ہو رہے ہیں تم چلو پھر ہو نہیں تمہیں تھکن سے ہو رہے ہیں تم الٹی کروٹ پہ لیٹی رہو تمہیں جب سے لیٹی بھی تھی تین بجے دو بجے سے تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ تم پریشر جو کہہ رہی ہو تو پریشر تمہیں ہو سکتا ہے کہ سٹول پاس کرنے کی وجہ سے تمہیں پریشر فیل ہو رہا ہے تم جاؤ اٹھو واش روم جاؤ اور سٹول پاس کرو اس لیے تمہیں پریشر فیل ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ نہیں میں فارغ ہو چکی ہوں تین بجے اور اچھی طرح سے میرا پیٹ بلکل کلیر ہو چکا ہے سٹول پاس میں کر چکی ہوں تو اس نے کہا نہیں نہیں تم دوبارہ جاؤ تم مجھے یہ ڈاوٹ ہو رہا ہے کہ یہ اسی کا ہی پریشر ہے پھر اس نے پوچھا کہ تمہیں پانی جیسے ڈسچارج ہو رہا ہے میں نے کہا نہیں پانی جیسے تو مجھے کچھ بھی ڈسچارج نہیں ہو رہا تو اس نے کہا نہیں تو پھر یہ تمہارا جو ہے ابھی ڈیلیوری کا ٹائم قریب نہیں ہے تمہارے اس ٹول کا ہی پریشر ہے تم جاؤ اور جا کے فارغ ہو اور صبح آٹھ بجے آنا اور اس نے یہ کہا کہ پھر فون رکھ دیا اب میں ظاہر ہے ڈاکٹر کی بات مجھے ماننی تھی میں جو فیل کر رہی تھی وہ کچھ الگ کنڈیشن تھی لیکن ڈاکٹر بھی میری سمٹمز کے میری سمٹمز کے اکارڈنگ ڈاکٹر جو کہہ رہی تھی وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے واقعی میں ایسا ہوں مجھے درد کی وجہ سے سٹول کا فیل نہ ہو رہا ہوں کہ مجھے سٹول بھی پاس دوبارہ کرنا حالانکہ میں اچھی طرح سے بلکل فریش ہو چکی تھی رات تین وجہ سٹول پاس میں کر چکی تھی خیر میں نے حبی کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ مجھے اٹھائیں اور میں جو ہوں پھر واش روم جاؤں تو حبی اس وقت میرے برابر میں بیٹھے وے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے آئی تنگ یاسین پڑھ رہے تھے میرے درد کے لیے ہی نا کہ میرے درد میں تھوڑی کمی آیا اور کمر سے ہلا رہے تھے تو انہوں نے قرآن شریف کو سائٹ پہ رکھا ہے ریسنگ ٹیبل پہ اور مجھے اٹھایا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے میں پوری سٹوری ہو سب بتا چکی ہوں کہ اس کے بعد ڈیلیوری ہو گئی تھی تو اس وقت تو کچھ سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے آگے پانچ بچ کے پانچ منٹ یا دس منٹ ہو رہے تھے اور جب حریم پیدا ہوئی ہے تو اسی وقت فجر کی آزانیں سٹارٹ ہوئی ہیں حضرت حریم کو حریم جو ہے وہ اس دنیا میں آئی ہے اور اللہ اکبر کی آواز آئی ہے تو ایسا ہو رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب چل رہا ہے مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو رہا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ خواب ہی ہے اور یہ بھی خواب ختم ہو جائے گا تو میں اس وقت اس خواب کی اسی کیفیت میں تھی اس لیے میں اتنی زیادہ ہائپر نہیں ہوئی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا میں ریلیکس ہی تھی ریلیکس dat means کہ میں بہت زیادہ پینک نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا اب کیا ہوگا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خواب سا چل رہا ہے سب کچھ تو میں ریلیکس اس سینس میں تھی کہ میں پینک نہیں تھی میں پریشان نہیں تھی میں بلکل ہاتھ پاؤں میں نے چھوڑ نہیں دیئے تھے ہبی مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ ہبی تھوڑے سے گھبرا رہے تھے اور ہبی کو تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کہ مطلب ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اور یہ بیبی بلکل راستے میں تو میں نے جو ہے جب فیل کیا تھا میں نے کہا کہ اس کا تو مجھے ہیٹ فیل ہو رہا ہے آپ مجھے شیشہ لا کر دیں اور مجھے یاد ہے اس وقت ہمارے کمرے کا جو ٹیوب لائٹ خراب تھی بلک جو جل رہا تھا سیور دوسری سائٹ پہ تھا تو اتنی زیادہ روشنی نہیں تھی ہمارے کمرے میں اور پنکھا بہت سلو چل رہا تھا میں اس دوران پنکھا بہت سلو چلا کے ہی سوتی تھی اور تھنڈک بھی تھی اور بارش بھی ہوئی تھی تو اس کی ویسے تھنڈک ہو رہی تھی تو میں نے حبی سے کہا آپ مجھے شیشہ لا کر دیں تو حبی کو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ کون سا شیشہ لا کر دیں چھوٹے ہوتے نا جو شیشے تو میں نے کہا نہیں مجھے چھوٹا نہیں مجھے بڑا شیشہ شاہی ہے مجھے دیکھنا ہے کہ یہ ہیڈ ہے یہ کیا ہے تو اچھا میں اس وقت اچھا کافی سارے کسٹن یہ بھی تھے کہ آپ نے اس وقت ظاہرے آپ ٹراؤزر میں تھی یا کس میں تھی تو میں اس وقت گاؤن میں پہنتی تھی فل میں نے نائن میں پریگننسی میں گاؤن اپنے گھر میں پہنا ہے اور رات میں بھی میں گاؤن پہنن کے سوتی تھی تو وہ اوپر سے نیچے تک ایک برکھے ٹائپ کا ہوتا ہے اس کے اندر ٹراؤزر کا کوئی چکر نہیں ہوتا تو میں اس وقت گاؤن میں تھی تو اس کی وجہ سے بھی آسانی ہو گئی تھی تو حبی جو ہے وہ جو واش بیسن پہ جو بڑا بھالا شیشہ لگا ہوتا ہے وہ اتار کے بھاگ کے لے کر آئے تو مجھے اس پر ہسی آئی کہ یہ آپ کون سے شیشہ لے کر آئے تو حبی پریشانی میں بھاگ کے لے کر آئے کہ یہ شیشہ لو پھر میں نے جیسی بس شیشہ نیچے کیا ہے میں نے کہا یہ تو ہیڈ ہے تو میں نے کہا حبی کہنے لگے چلو میں فون کرتا ہوں نا گاڑی منگواتا ہوں میں نے کہا آپ ایسا کریں میں نے شیشہ ان سے رکھایا میں نے کہا بات سنیں آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے موبائل اٹھا لیا تھا میں نے کہا بات سنیں اب آپ کو کچھ بھی کرنی کی ضرورت نہیں اب جو میں کہہ رہی ہوں آپ کو ویسا ہی کرنا ہے کوئی گاڑی واری نہیں آنے والی اب یہ ہیڈ بالکل مجھے واضح نظر آ رہا ہے آپ ایسا کریں بیگ یہ جو بندہ وار رکھا ہے یہ بیگ مجھے یہاں لاکے رکھیں بیٹ پا اور اس کو کھولیں اچھا اس ساری سیچویشن میں میری جو پوزیشن تھی وہ ایک پاؤں میرا نیچے تھا اور ایک پاؤں میرا بیٹ پہ تھا میں اسی پوزیشن میں نہ میں پوری بیٹھی ہوئی تھی نہ میں پوری لیٹھی ہوئی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل میرے بیٹ سے بالکل اٹچ ہے تو میں ڈریسنگ ٹیبل کو پکڑ کے میں اس کنڈیشن میں بیٹھی ہوئی تھی تو سامنے قرآن شریف رکھا ہوا تھا میں نے کہا یہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے آپ اس کو تھوڑا پیچھے کر دیں تو وہ پیٹ پیٹ نہ ہو جیسے آپ کی تو بس یہ میں نے کہا ہے اور ڈریسنگ ٹیبل سے ساری چیزیں میں نے ہٹائی ہیں کہ میں اس کو اچھی طرح سے پکڑ لوں کیونکہ میں بیٹھی ہوئی بھی نہیں تھی لیٹھی ہوئی بھی نہیں تھی اور حبید بھاگ دوڑ کے سارے کام کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ یہ شیشہ رکھیں یہی پہ اور مجھے یہ بیگ اٹھا کے دیں اور اس کو کھولیں اس میں سے سامان نکالنا شروع کریں کہہ رہے تم کیا کروگی تو میں نے کہا کہ اب جو بھی ہوگا وہ یہی ہوگا سب کچھ یہی ہوگا اب آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر جو ہے وہ سوچ چکی ہوگی اب نماز میں مصروف ہوگی اس نے تو مجھے آٹھ بجے کا ٹائم دے دیا ہے آٹھ بجے سے پہلے وہ کلینک میں نہیں آئے گی تو اب ہمیں جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے یہ جو میرا جو مائنسٹ اس وقت بن گیا تھا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ اتنا حوصلہ دے دیا تھا کہ میں منٹلی طور پر اسی وقت پریپیار ہو گئی تھی کہ اب مجھے کیا کیا سٹیپس لینے تو حبی نے فوراں بیگ کھول دیا میں نے کہا یہ چادر چادر ڈاکٹر نے گولا تھا کہ ایک صاف ستری چادر بڑی سینہ وہ لے کے رکھنا تو وہ میں نے بیگ میں نہیں رکھی تھی وہ میں نے بیگ کے اوپر ہی رکھ دی تھی کہ چلتے وقت ہم اس میں ڈال لیں گے تو میں نے کہا یہ چادر مجھے اٹھا کے دیں بیبی کو ہم اسی چادر میں لیں گے جب بیبی جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے گا تو وہ چادر جو ہے ابھی پکڑ کے کھڑے ہو گئے کہ بیبی جیسے ڈیلیور ہو گا تو میں نے کہا آپ اس چادر میں لے کے فوراں جو ہے آپ اس کو لپیٹ دیجئے گا اور میں نے فوراں پنکھا بن کروا دیا اور کھڑکی کھولی ہوئی تھی ہوا تھنڈی آ رہی تھی میں نے وہ بن کروا دی اور ہاں بس میں نے یہ دو کام کروایا اور دیکھیں اللہ کی قدرت دیکھیں کہ بچے جو ہے خاص طور پر ارحم جو ہے وہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ اٹھ کے ایک دفعہ وہ فیڈر کے لیے وہ ضرور اٹھتا ہے اس ٹائم جو ہے تینوں بچے ماشاءاللہ سو رہے دوسرے کمرے میں اور ورنہ ارحم جو ہے ہمیشہ ہم لوگ کے ساتھ بیٹ پر سوتا تھا وہ بھی دوسرے کمرے میں سو رہا اور کمرہ دونوں ایسے ہمارے اٹیچ ہیں کہ بیچ میں دروازہ ہے تو وہ صاف وہاں سے نظر آتے تو بچوں پر ہماری نظر تھی کہ بچے سو رہے ہیں تو ہم نے ہلکا سا دروازہ وہ کر دیا کہ آوازیں نہ جائیں اور بچے اٹھ نہ جائیں تو خیر اتنی شور شرابہ تو خیر ہو نہیں رہا تھا میں اور حبی تھے ہم دونوں ہی آپس میں بات کر رہے تھے اور میں بلکل بھی چیخ نہیں رہی تھی اور بلکل بھی چیخ چھیک ہے بلکل پینک نہیں تھی آپ یہ کہہ سکتے اچھا پھر جو ہے میں نے حبی سے بولا کہ اب آپ یہیں پہ کھڑے رہے ہیں میں پوش کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں تو جب پوش کرنے سے کچھ سیکنڈ پہلے جو ہے نا میری جو آوازیں تھیں نا وہ تھوڑی سی تبدیل ہونا شروع ہی بقول حبی کے جیسے گائیں جب زبا ہو رہی ہوتی تو وہ عجیب سی آوازیں نکالتی نا تو میری آوازیں ویسی ہونا شروع گئی تھی تکلیف سے نا پوش کرنے سے تھوڑے دیر پہلے تو سمجھ گئے تھے کہ اب بالکل یہ بی بی ڈیلیور ہونے والا ہے تو جب فرس پوش میں نے کیا ہے تو بی بی کا جب ہیڈ باہر آنا شروع ہے تو سپننگ ہوتی ہے نا بی بی کی پہلے جب ہیڈ باہر آتا ہے نورملی تو مطلب نورمل پوزیشن میں جب ہیڈ باہر آتا ہے تو بی بی کا جو فیس ہوتا ہے وہ فیس نیچے کی طرف ہوتا ہے اور جب وہ فیس مطلب ہیڈ پورا باہر آ رہا ہوتا ہے اس وقت بی بی جو ہے وہ پورا گھومتا ہے ون ایٹی ڈگری پہ وہ پورا گھومتا ہے تو ابھی یہ دیکھ کے تھوڑا پریشان ہوئے کہ یہ بی بی گھوم کیوں رہا ہے پریشان ہوگا تو میں نے کہا آپ بالکل ہاتھ نہیں لگائیں کچھ بھی مت کریں ایسے ہی ہوتا ہے پریشان نہیں ہو بس آپ اس بات کا خیال رکھے گا کہ بی بی نیچے نہ گر جا کپڑا لے کے آپ سامنے کھڑے رہیے گا تو جو ہے وہ میں نے فرس پوش میں جب فرس پوش میں جو ہے وہ ہیٹ ظاہر ہوا ہے اس کے بعد جب میں نے سیکنڈ پوش کیا ہے تو اس میں میں نے جو ہے اپنا ہاتھ تھوڑا سا یوس کیا تھا کہ میں پوش کرتے وقت اپنا ہاتھ مجھے ایسا لگا کہ مجھے کرنا چاہیے پتہ نہیں یہ صحیح ہوگا یا نہیں مطلب میں نے وہ تھوڑی سی غلطی کی تو اس سے کیا ہوا کہ جب بعد میں نے چیک کروایا تھا نا ڈاکٹرہ سے تو مجھے انٹرنل تھوڑا سا ٹیئر آ گیا تھا اگر میں وہ ہاتھ بھی یوس نہ کرتی ایسی ڈیلیور ہونے دیتی تو مجھے کچھ بھی مطلب بلکل نارمل ہی میری ڈیلیوری ہو رہی تھی اور وہ ٹیئر بھی مجھے نہ آتا مجھے ایسا لگا کہ شاید مجھے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ لازٹ ڈیلیوریز میں ڈاکٹر مجھ سے میرے ہاتھ یوس کرواتی تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے پریشر دو ہاتھوں کو یوس کرتے ہوئے تو اس لیے مجھے وہ بات گیا تھی تو میں نے اس لیے اپنا ایک ہاتھ یوس کیا تھا دوسرا ہاتھ سے میں اس سہارے سے میں بیٹھی ہوئی تھی آڑا بیٹھی ہوئی تھی اور سیکنڈ پوش میں بیبی پورا باہر تھا اور سیکنڈ پوش میں مجھے تھوڑی سی ایفرٹ لگی اور تھوڑا سا ظاہر ہے ایک تو پورا ہیڈ ہے لاؤڈ ہو گئی تھی اس کے بعد جب بیبی باہر آ گیا تو پھر ظاہر ہے وہ نہیں ہوتا ہے سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو جب وہ بیبی باہر آیا ہے اس کے بعد میں سیدھی ہو کے بیٹھی ہوں اور بیبی کو فورا ہبی نے چادر میں لے لیا اور فورا میرے سامنے لٹا دیا بیٹھ پہ ہی اور اس وقت پھر یہی تھا کہ بس اب بیبی کو دیکھنا ہے جو چیزیں گندی ہو رہی ہیں اس کو تو چھوڑی دو کیا بچھانا ہے کیا ساف کرنا ہے کھڑکیاں وغیرہ تو سب میں نے بن کروا دی تھی اب بیبی کو لے کر انہوں نے پورا لپیٹ دیا اس سے فیس اس کا نظر آ رہا اور لائٹ بلکل ہلکی سی تھی تو اب جب بیبی باہر آ گیا تو بلکل بیبی رو ہی نہیں حریم جو ہے نا بلکل رو ہی نہیں اب میں ہزبنڈ کو دیکھ رہی ہوں ہزبنڈ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کریں مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھے کہ اب کیا کرنا ہے آگے تو میں بھی ایک دم وہ ہو گئی تھی کہ اب کیا کرنا ہے نا اور بیبی رو بھی نہیں تھی تو مجھے یہی تھا کہ بس اب یہ رو کیوں نہیں رہی نا تو میں نے اس کو دیکھا اب اس کے مو پہ جسم تو خیر میں نے اس کا نہیں دیکھا اس کا مو ہی نظر آ رہا تھا پورا لپیٹ دیا تھا کہ اس کے مو کو میں صاف کہاں سے کروں اس کا تو بلکل صاف سترہ مو ہے مطلب میں نے یہ دیکھا ہی ہے سنائی ہے کہ بچے جو بلکل وائٹ نکلتے ہیں یا ان پر ایک پپڑی سی جمی بھی ہوتی ہے وہ پورا صاف کرنا ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ میری جب بہن کا بیٹا ہوا تھا تو اس نے جو ہے نرس نے جو ہے وہ تیل مانگوائی تھا کہ تیل لگا لگا کے ہم ہلکے ہلکے صاف کرتے ہیں بچے کی جو خال ہوتی ہے اس پر وائٹ وائٹ سا جمع ہوتا ہے پورا ہمیں صاف کرنا پڑتا ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ حریم جو ہے اس کا فیس تو بلکل صاف ہے اب جیسے بچے کی ناک اور مو کو کھولنا ہوتا ہے تو مطلب اس کے اندر جب اکسیجن جاتی ہے پچا پہلی بتفہ سانس لیتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا اور میں نے حبی سے پانی منگوائی لیا تھا کہ آپ گرم پانی لے کر رہے ہیں میں نے اپنے ہاتھ اس میں صاف کیے گرم پانی سے اور اس کے بعد میں نے اس کے مو کی طرف میں ہاتھ بڑھانے لگی کہ میں اس کے مو میں انگلی ڈال کے صاف کروں یا کیا کروں مطلب میں ابھی سوچ ہی رہی ہوں کہ کیا کرنا ہے اور تھوڑا سا میں حبی کو کہہ رہی ہوں کہ یہ بچہ رو کیوں نہیں رہا تو ابھی اسی اس میں تھے کہ حریم نے رونا شروع کر دیا اور چیخنے لگی وہ جیسے بچے روتے ہیں اور ماشاء اللہ اس نے سانس بھی لینا سٹارٹ کر دی مطلب سانس تو خیر وہ لے رہی تھی یا پتہ نہیں مطلب بالکل فیلن ہوا کہ بچے کو ابنورمیلٹی ہونا شروع ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کچھ سیکنڈ میں یہ سارا کام ہوئے مطلب دو تین سیکنڈ ہم اسی اس میں تھے کہ اس کو صاف کر رہے ہیں کیا کرنا ہے بچہ کیوں نہیں رو رہے ہیں دو تین سیکنڈ کی کہانی ہے اس کے بعد حریم نے رونا سٹارٹ کر دیا تھوڑا روئی اس کے بعد ہم نے اسے گودھ میں لیا تھوڑا وہ چپ ہوئی تو اب وہ میں کہہ رہی ہوں کہ جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے کٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے اس وقت تو سمجھ ہی نہیں آرہا تو سامنے موبائل رکھا ہوا تھا تو میں نے موبائل اٹھایا لٹرلی میں نے کہا اس کی ایک پکچر لے لیتی ہوں میں یہ یادگار پکچر رہے گی مطلب میں اتنے اپنے ہوش و حواس میں تھی کہ میں پکچر اس کی میں نے لی اور وہی پکچر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ وہی ایک یادگار پکچر ہے جو سب سے پہلے میں نے لی تھی تو ہزبنٹ کہہ رہے ہیں اب کیا کرنا ہے فون کروں میں اس دران پکچر اس کی لے رہی ہوں مطلب سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کرنا ہے اور اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یوٹیوبر نہ ہوتی یا میرا چینل نہ ہوتا تو شاید میں پکچر بھی نہ لیتی میرا اس طرف دھیان ہی نہ جاتا لیکن چونکہ میری کنڈیشننگ ہو چکی تھی میں ہر اوکیجن کی ویڈیو بناتی تھی پکچر لیتی تھی تو شاید میرا یہ اس طرف دھیان گیا کہ اس کی پکچر لینی چاہیے ادر ویس میں شاید میں نہ لیتی اس کی پکچر یہ بھی ایک مطلب خودی سے ہونے والی بات تھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی پینک کنڈیشن میں اتنی ایمرجنسی کنڈیشن میں آپ نے پکچر کیسے لے لی تو یہ میرے پاس آئے تھے تو ہاں مجھے ابھی بھی وہ حیرت ہوتی ہے کہ میں اتنی ریلیکس تھی کہ میں آرام سے بیٹھی اس کی پکچر لے رہی تھی اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ اور ازانیں سٹارٹ ہو گئی تھی تو ہبی نے کہا کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں اور وہی سے جو ہے نا میں یہاں پہ دو چار جو بھی ہیلت کیئر ہے اور الخدمت ہسپٹل ہے اور جہاں پہ میں دکھانے جاتی تھی فائل جہاں کی بنی ہوئی تھی وہ دو تین کلینکس قریبی ہیں میں وہاں جا کے جو ہے نرسز کو بولتا ہوں کہ وہ یہاں آکے تمہارا جو باقی کا کام میں وہ کریں اور نماز پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی ابھی کو اس بات پہ بہت ایمان ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں جب تک میں بچی رو رہی ہے اچھا بچی ہمیں کس طرح پتے چلی کہ بی بی بوا ہے یا گرلے جب ہم جو ہے اسی اس میں تھے کہ اس کو کیا کرنا ہے آگے تو میں نے کہا بات سنیں بچے نے رونا بھی شروع کر دیا یہ بیٹی ہے یا بیٹا یہ تو دیکھیں پھر ہم نے جو ہے وہ چادر ہٹائی ہے مطلب اس لئے ہمیں یہ بھی concern نہیں تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی بس ہمیں یہ تھا کہ بچہ جو ہے وہ صحت مند رہے اس کو کوئی مشکل نہ ہو اچھی طرح سے ڈھکا رہے ہوا نہ لگے بچہ رونا سٹارٹ کر رہے ہم اسی اس میں تھے ہم یہ بھول ہی گئے تھے کہ جنڈر کیا ہے تو میں نے کہا کہ ہٹا کے دیکھیں تو کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی تب ہمیں پتا چلا تھا کہ یہ بیٹی ہے تو میں نے کہا کہ آپ جائیں نماز پڑھیں جا کے میں نے حبی کو ریلیکس کیا کہ آپ ریلیکس ہو کے جائیں نماز پڑھیں اور جا کے دیکھیں اس میں ہسپٹلز میں اور نرسز کو بلائیں گھر پہ اور وہ یہ سب میرا کام کرے اچھا اس وقت مجھے سب لوگوں نے بعد میں جب سنا نا کہ تم نے پہلے نماز کے لئے بولا تمہاری کنڈیشن اتنی امرجنسی والی تھی کہ تمہیں حبی کو تو چاہیے تھا کہ وہ فوراں ایمبولنس کو کال کرتے ایمبولنس میں تمہیں لے کے جاتے یا فوراں کسی سٹاف کو گھر پہ لے کر آتے آرام سے ریلیکس ہو کے وہ نماز کے لئے جا رہے ہیں اس کے بعد ہر جگہ تلاش کریں تو یہ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ ہم نے کیسا فیصلہ لیا کہ ہم مطلب ماں اور بچہ ابھی پلاسینٹا میری اندر ہی تھی کٹ نہیں ہوئی تھی تو میں بالکل میڈل کنڈیشن میں ہوں امرجنسی کنڈیشن میں ہوں اور میں ریلیکس ہونے کا کہہ رہی ہوں اور ابھی بھی ریلیکس ہو کے آرام سے نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ مجھے وہ ہوا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا نہیں تو جب میں نے ماسی کو بھی بات میں بتایا تو اس نے بھی کہا کہ بچے کی وہ کٹنے سے پہلے پلاسینٹا کو ریموف کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کٹنا ہوتا ہے لیکن آگے ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں اور میری بچی بلکل سیف رہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی ہمیں کوئی کامپلیکیشن کریئیٹ نہیں ہوئی لیکن ہم نے غلطیاں بہت بڑی بڑی کر دی تھی تو پہلی غلطی تو یہی تھی کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم فوراں ایمبولنس کو بلاتے یا ہم فوراں جو ہے کسی بھی نرس یا سٹاف کو فوراں لے کر آتے لیکن ہم نے جو ہے کیا کیا کہ میں نے بولا کہ آپ جائیں نماس پڑھ کے اور اس کے بعد کسی نرس کو لے کر آئے گا اور میں جب تک بچی کو لیٹ کے میں اسی کنڈیشن میں جس طرح سے بیٹھی ہوئی تھی اسی طرح سے میں واپس لیٹ گئی اور بچی کو جو ہے لے کر میں دودھ پلانا میں نے سٹارٹ کر دیا اور ابھی جو ہے وہ چلے گئے ساڑھے پانچ بچ گئے تھے پونے چھے ہو گئے مطلب میں آدھے سے پون گھنٹے تک اسی کنڈیشن میں لیٹی رہی میری پلاسنٹا اندر تھی اور بچی کی ابھی ناف کٹی نہیں تھی اور مطلب ابھی میں سوچتی بھی ہوں تو ابھی دیکھیں میرے گوز بم سٹارٹ ہو گئے کہ مطلب اللہ تعالی نے مجھے زندہ کیسے رکھا ہوتا یہ اللہ تعالی کی قدرت ہی ہے واقعی میں جس کا کوئی نہیں ہوتا نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا بھی اگر اس کو بچانے کی کوشش کرے تو اس کو لازمی نقصان پہنچتا ہے اللہ تعالی جس کو بچانا چاہے ایک تنکہ بھی اس کو چوبے نا اللہ تعالی اگر یہ چاہتا ہے اس کا یہ حکوم ہے تو پوری دنیا بھی اس کے اوپر تلوار لے کے کھڑی ہو جائے نا تو اس کا ایک بال بھی اس کا بیکا نہیں کر سکتا تو بس یہی مجھے وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی مجھ پہ بہت زیادہ مہربانی تھی ستری ہوئی تھی اس کا پورا جسم بار بار کھول کھول کے دیکھ رہی ہے کہیں سے تو میں اس کو ساف کروں میں نے گرم پانی لیا منگوایا تھا حبی سے کہ آپ گرم پانی فورا لے کر رہے ہیں کپڑا رکھا تھا کہ میں کپڑے کو ڈپ کر کے اس کو نچوڑ کے اور پھر میں بچی کا جسم ساف کروں گی لیکن میں بار بار میں فیٹ کر آ رہی ہوں اور بار بار اس کو ہلکہ ہلکہ دیکھ رہی ہوں کھول کھول کے کہ میں اس کو ساف کہاں سے کروں ماشاءاللہ بلکل نہائی بھی پیدا ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے سر کے بال تک ماشاءاللہ ایسے کھلے کھلے بال ہوتے نا ویسے بالتے ہیں بچوں کے نیو بارڈ ویویز کے بال کتنے چپکے چپکے اور عجیب سے ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ایسا لگ رہا اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ نہلا کے بھیجا وہ اس طرح سے تھی اب جو ہے میں اس وقت بلکل بھی ایموشنل نہیں تھی میں بلکل بھی ایموشنل ہو کے بچی کو نہیں دیکھ رہی تھی میں بلکل پریکٹیکل بچی کو دیکھ رہی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے حبی آنے والے ہیں میں یہ کروں گی میں بلکل ایموشنل ہو جاتی تو میں یہ سب کام نہ کر پاتی جو اللہ تعالی نے مجھ سے کروائے خیر حبی کو آتے آتے آئی تنک چھ بچ گئے تھے مطلب کافی ٹائم ہو گیا تھا میں اس وقت تک بچی سو بھی گئی تھی میں اسی میں لیٹی رہی تو حبی آئے کہنے لگے کہ میں نے ہر جگہ بیلے بجائیں دروازے پیٹے لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا ایک نے کھولا تو میں نے اس کو بتایا کہ بھئی نرس تھی یا پتہ نہیں کون تھا سٹاف میں سے کہ میں نے کہا بھئی ایسے ایسے ہو گیا ہے تو آپ جو ہے اپنی نرس کو یا کسی کو یا ٹیم کو میرے ساتھ بھیج دیں گھر پہ ہے پیشنٹ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے کسی کا کیس نہیں لیتے اور اگر آپ کو اتنا ہی وہ ہے تو آپ پیشنٹ کو لے کے آئیں حبی نے کہا کہ وہ بالکل میڈل پوزیشن میں ہیں نہ ہی اس کا بھی مطلب ڈیلیوری آدھی ہوئی ہے بھی آدھی باقی ہے میں اس کو کیسے لے کر رہا ہوں تو ہمیں نہیں پتا آپ کو اگر کروانا ہی ہے تو آپ لے کر رہا ہوں ہم نہیں آسکتے انہوں نے یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا تو حبی نے کہا مجھے اس میں اتنی دیڑ لگ گئے کہ کوئی بھی یہ کیس لینے کو تیار نہیں ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ جب ہم نے اتنا اتنا بڑا کام ہم نے کری لیا اللہ تعالی نے ہم سے کروا دیا تو یہ بھی کام میں خود کر لوں گی آپ ٹینشن نہ لیں خیر اس وقت مجھے تھوڑا سا وہ ہوا کہ یار میری ساس یا میری میری نندے یا کوئی میرے پاس ہوتا تو میں نے کہا اور ساس اوپر ہی رہتی ہیں تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں اٹلیس امی کو بتا تو دیں اچھا یہ جو ہے یہ ساری کہانی ہیں ساس کو بتانے کی یہ نماز کو جانے سے پہلے کیے کہ میں نے کہا نماز پہ جانے سے پہلے آپ اٹلیس میں اکیلی ہوں گی تو آپ اپر سے کسی کو نیچے بھیجیں تو کہ وہ مجھے کوئی گائٹ کر دے تو ابھی خیر اپر گئے اور بتایا ساس اس وقت جاگری تھی میری نند بھی تھی دیور سب بھی تھے تو سب نے انکار کر دیا کوئی نیچے نہیں آیا میرے پاس اب وہ مسئلے مسائل اگر میں ڈسکس کرنے بیٹھوں گی تو الگ کہانی ہے خیر مجھے مرنے کے لیے سب نے اکیلہ چھوڑ دی اور کوئی میرے پاس نہیں آیا اتنا ہی بس میں کہوں گی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے تو اس پہ میں نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں آپ ریلیکس ہو کے نماز پڑھنے جائیں اور پھر کسی نرس یا سٹاف کو میرے پاس لے کر آئیے گا تو میں نے جب وہ واپس آئے ہیں حبی نماز پڑھ کے تو حبی نے ایسے ایسے کہا کہ نرسوں نے بھی آنے سے منع کر دیا تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب اتنا سارا کام اللہ تعالیٰ نے کروا دیا اتنا مین کام تو یہ بھی میں خود ہی کر لوں گی اس وقت میں تھوڑا سا یہ موشنل ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ مجھے ایسا کریں کہ مجھے نیا بلیڈ لاکے دے دیں اور یہ ہم اس کی پلاسینٹا کٹ کرتے ہیں تو حبی نے کہا نیا بلیڈ تو اس وقت نہیں ہے ورنہ ہوتا ہی ہے لیکن اس وقت نہیں ہے تو میں نے کہا کہ اٹلیس وہ خود نہیں آرے اوپر سے تو اٹلیس آپ ان سے بلیڈ ہی مانگ لیں کیونکہ اس وقت کوئی بھی دکان نہیں کھلیوی فجر کا وقت ہے کہ ہم باہر سے ہی لے کر آ جاتے تو میں نے کہا کہ آپ جانا تو دل نہیں چاہ رہا تھا خیر کہ میں ان سے کچھ مانگتی خیر میں نے بولا کہ آپ جائیں بلیڈ لے کر آئیں بچی کی زندگی کا سوال ہے تو پھر حبی دوبارہ گئے اور بڑی مشکل سے دس پندرہ منٹ دروازے بجاتے رہے اس کے بعد انہیں بلیڈ ملا وہ بھی بہت کس طرح سے ملا اب اس کو چھوڑ دیں اس کہانی کو خیر بلیڈ ہمیں مل گیا نیا جو بلیڈ ہوتا ہے وہ اور اس کے بعد پھر حبی آئے اور ہم نے پھر کارٹ کلپس جو تھیں وہ نکالیں ایک کلپ کی ضرورت پڑی ای ٹھنگ دونوں کی پڑی کیونکہ نہیں ایک کی پڑی کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر ایک نہیں چلتا تو پھر ہم دوسرا یوز کرتے ہیں تو پہلے جو ہے میں نے کہا کہ ایک منٹ رکھیں پہلے جو ہے ہم نا ڈاکٹر کو فون کر کے بتا تو دیں کہ ایسے ایسے ہو گیا وہ ہمیں صحیح مشورہ دے دیگی تو ڈاکٹر کو اچھا حبی جب نماز پڑھنے گئے تھے تب ہی کہہ رہے تھے کہ تم فون کرتی رہو اور ڈاکٹر سے پوچھو کہ کیا کرنے تو میں فون کرتی رہی کرتی رہی ڈاکٹر نے بھی فون نہیں اٹھایا اس سے پہلے تک تو وہ فون اٹھا رہی تھی لیکن جیسی میں نے ڈاکٹر کو بس ہاں فون اٹھایا اس نے میں نے بولے ڈاکٹر میری ڈیلیوری ہو گئی اب کیا کروں میں تو ڈاکٹر نے بس فون بن کر دیا اور اس کے بعد مجھے کوئی گائیڈ بھی نہیں کیا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور فون بن کر دیا اس کے بعد اٹھا بھی نہیں دی میں دوبارہ حبی نے کہا کہ ہو سکتا ہے فون کٹ گیا ہو یا ڈاکٹر نماز پڑھنے چلے گئی ہو میں نے کہا ایسے کیسے آپ نماز پڑھنے جا سکتی ہو جب آپ کو ایک پیشنٹ آپ کا کہہ رہا ہے کہ میری ڈیلیوری ہو گئی ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے گائیڈ کریں آپ کیسے فون بن کر کے نماز پڑھنے جا سکتی ہو اور اگر فون خود سے کٹ ہو بھی گیا ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے پیشنٹ کو دوبارہ سے فون کر کے اس کو گائیڈ کرو لیکن میں فون کرتی رہی حبی کی نماز پڑھنے سے جانے سے پہلے سے لے کے بعد تک میں فون کرتی رہی لیکن ڈاکٹر نے میرا فون ریسیو نہیں کیا بیل جاتی رہی مطلب وہ حبی یہی کہتے رہے ہو سکتا ہے وہ سو گئی ہو میں نے کہا ایسے کیسے بے خبر سو گئی ہو جب اس کو پتہ ہے کہ اس کا پیشنٹ جو ہے وہ تکلیف میں ہے اور اس کا پیشنٹ ہے اس کی ذمہ داری تھی جب اس نے ریلیکس کیا مطلب یہاں پہ ڈاکٹر کی مجھے فل یہاں پہ وہ نظر آتی ہے اس نے مجھے اگنور کیا ڈاکٹر نے وہ ڈاکٹر کی ہی رشتدار ہے تو میری اس سے بھی بات چیتی تو پھر میں نے اس کو جو ہے کال کی میں نے اس کو بتایا کہ اس نے بولا تم رات میں آئی تو تھی میں نے کہا میری ڈاکٹر سے رات میں مسلسل بات ہوتی رہی ہے اور ڈاکٹر نے یہی بولا تھا کہ تمہیں آٹھ بجے آنے اب مجھے ابھی فلحال یہ بتائیں کہ میری ڈیلیوری ہو گئی ہے مجھے کیا کرنا ہے تو اس نے پھر خیر مجھے گائٹ کیا میں اس کی تعریف کروں گی کہ اس نے مجھے کہا بتایا کہ بھئی اب ایسا ہو گیا ہے اس نے بالکل بھی مجھے پینک نہیں کیا اس نے بالکل ریلیکس ہو کے مجھے اچھی طرح سے سمجھایا کہ اب تم جو ہے وہ کارٹ کلپ نکالو وہ بچی کے جو ہے دو انچ کے فاصلے پر اس کارٹ کلپ کو پہلے لگاؤ اس کے بعد بلیڈ سے جو ہے اس کو کٹ کرو اس نے یہ سب مجھے بتایا اور باقی جو ہے میں اس نے پوچھا کہ بچی کو جو ہے اس سانس وغیرہ لی اس نے اور روئی تو میں نے بتایا ہاں سب اوکے ہے بس یہ کٹنگ کا پروسس مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں خیر پڑھاوا تو تھا آتا تو تھا سب کچھ پتا تو تھا لیکن ظاہر ہے فرس ٹائم اور اپنے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو تھوڑے سے تو ہاتھ شور کرتے ہی ہیں تو خیر میں نے حبی کو کہا میں نے کلپ خود لگایا نکال کے اور حبی کو حبی نے جو ہے وہ بلیڈ نکالا اور حبی سے کہا کہ آپ اس کو کٹ کریں کہنے لگے میں کٹ کروں میں نے کہا ہاں آپ اس کے باپ ہیں آپ اس کا یہ پلاسنٹا کٹ کریں تو حبی کے جب مجھے یاد ہے جب حبی کٹ کر رہے تھے ان کے ہاتھ تھوڑے سے کانپ رہے تھے تو آپ کانپ کیوں رہے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں تو نہیں گھبرا رہا تو خیر جب انہوں نے کٹ کیا تو پلاسنٹا سے تھوڑا تھوڑا سا خون نکلنے لگے تو میں تھوڑی سے وہ ہوئی کہ اچھا خون بھی نکلتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا خیر وہ کٹ کیا اس کے بعد جو ہے بچی تو سو گئی تھی دودھ پلا کے میں نے اس اچھی طرح سے لپیٹ کے اس کو تو سائیڈ میں کر دیا اب اس کے بعد مین جو چیز رہ گئی تھی وہ تھا میرا پلاسنٹل ریموول اور تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹے گزر چکے تھے سارے پروسیجر میں تو اور ابھی تک میری پلاسنٹا جاتی تھی وہ اندر ہی تھی اور مجھے ہلکے ہلکے پینز ہو رہے تھے یہ بھی ایک قدرتی ہے مرنہ پینز آنا بند ہو جاتے تو وہ پلاسنٹا اندر ہی چپک جاتی تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ یہ لیبر ایک تو ایکٹیو لیبر ہوتا ہے جس میں بی بھی ڈیلیور ہوتا ہے لیبر کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں تو یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے جس میں ہلکہ ہلکے پینز ہو رہے ہوتے ہیں اور پلاسنٹا ریموو ہو رہی ہوتی یہ بھی ایک ڈیلیوری کی طرح ہی ریموو ہوتی ہے اور پلاسنٹا کوئی چھوٹی میں اٹھے نہیں ہوتی بی بی کا آپ آدھا حصہ لے لیں بی بی جتنا ہے نا اس کا آدھا پارٹ اتنا تو پلاسنٹا ہوتا ہے تو وہ بھی پوری ایک ڈیلیوری کی طرح ہی ڈیلیور ہوتا ہے تو میرے پینز ہو رہے تھے تو اس وقت میں ایموشنال ہو کے ایک بن لگی رہنے دیں کسی کو بھی فون نہیں کریں کسی کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں میں خود کر لوں گی میں نے اتنا بھی کر لیا نا میں خود کر لوں گی اور پھر میں لیڈ گئی تو حبی نے کہا پکی باتیں تم کر لوگی بتاؤں میں تمہاری کیا ہیلپ کروں میں نے کہا آپ کچھ نہیں کریں بس آپ جو ہے وہ میرے ساتھ رہیں نا مجھے یہی حوصلہ کافی ہے اس کے بعد مجھے پینز ہوتے رہے میں اپنے پیٹ کو لٹرلی دبا دبا کے پش کر کر کے مجھے یاد ہے اب میں سوچ تھی ہوں نا تو مجھے اب اس والی اکسہ پہ رونا آتا ہے تھوڑا سا ترس آتا ہے تھوڑا سا میں ایموشنال ہو جاتی ہوں اس وقت میں بالکل بھی ایموشنال نہیں تھی خیر پھر میں نے پش کر کر کے پش کرتی رہی اور وہ تھوڑا تھوڑا سا پلاسنٹا آتا رہا اب مجھے نظر تو خیر کچھ آنی رہا تھا میں لیٹی ہوئی تھی تو بس میں فیل ہی کر رہی تھی تھوڑا سا بہار آیا ہے تھوڑا سا آیا ہے تھوڑا سا آیا ہے اس وقت میں نے میرر بھی یوز نہیں کیا تھا بس یہی تھا کہ تھوڑا سا ہی ہوگا آ جائے گا لیکن وہ بقاعدہ پورا بیبی کی طرح وہ ڈیلیور ہوا ہے اور میں اس کو کھیج بھی نہیں مجھے میرا ہو رہا تھا کہ میں اس کو کھیج دوں خود ہاتھ سے تو مجھے وہ ہو رہا تھا کہ کہیں یہ بیچ میں ٹوٹ نہ جائے تو وہ باقی اندر نہ رہا جائے تو میں کھیج بھی نہیں پا رہی تھی اور وہ اتنا سوفٹ تھا اور اتنا سلپری تھا کہ مجھے وہ ہاتھوں سے ہی سلپ ہو رہا تھا مطلب وہ گرپ میں ہی نہیں آ رہا تھا جیسے بچہ تو گرپ میں آ جاتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں ہم پکڑ سکتے ہیں لیکن یہ تو اتنا سلپری تھا کہ وہ تو میں اس کو پکڑ کی کوشش بھی کر رہی ہوں تو وہ سلپ ہو رہا تھا خیر یہ بھی ایک ایک ایکسپیرینس تھا جو کہ میں نے مجھے ایکسپیرینس کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو کروانا تھا تو مجھے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں اس پورے لیبر میں جو لیبر کا تھرڈ سٹیج تھا اور پلاسنٹا جو وہ پورا جب ریموو ہوئے میں نے اس کو اٹھا کے دیکھا ہے تو میں نے کہا کہ اتنا بڑا ہوتا ہے اور پورا اس کا جو عوال نال ہوتا ہے پلاسنٹل ٹیوب ہوتی ہے وہ سب پوری باہر آ گئی تھی ایک ہی ملکہ ایک ہی پیس میں وہ سارا بہار آ گیا تھا مجھے یہی ڈر ہو رہا تھا کہ کوئی ٹوٹ نہ جائے کوئی حصہ نا تو اس کے بعد پھر میں اٹھ کے بیٹھی تھی میں نے کہا یہ جتنا بھی اندر کا جو بھی گند کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں وہ سارا بہار آ جائے پس یہ اللہ تعالی نے مجھے گائٹ کیا تھا کہ اس طرح اس طرح مجھے کرنا ہوگا تو میں اٹھ کے بیٹھی رہی کافی دیر تک بیٹھی رہی اور یہی ہم ڈسکس کرتے رہے کہ اب اس پلاسنٹا کا کیا کرنا ہے تو میں نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا کہ اس کو جو ہے نا دفنا دیتے ہیں تو ہم مجھے یاد ہے کہ سامنے ہمارے گھر کے بلکل سامنے پارک جو ہے نا اس وقت کنسٹرکشن اس کی ہو رہی تھی خاد وغیرہ ڈڑھ رہی تھی تو کھدائی ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ ابھی جو ہے بلکل صبح صبح کا ٹائم ہے کوئی ہوگا بھی نہیں آپ اس کو لے کے جائیں اور نا گڑا تو کھدہ وئی ہے مطلب کھدائی تو ہوئی بھی آپ تھوڑا اور کھوت کے اس کو دبا دیں وہاں پہ تو حبی نے جو ہے وہ اس کو شاپر میں پلاسنٹا کو لے کے گئے ہیں اور جا کے جو ہے اس کو دفنا دیا اس کے بعد جو ہے گھر پہ آئے باقی اور الحمدللہ اتنا زیادہ میس ہوا بھی نہیں جیسے ڈیلیوری میں ہم لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ بہت ہر چیز بلکل میس ہوئی ہوئی ہے جو آپ نے پکچر میں دیکھا تھا بس اتنا ہی تھا نہ ہی میرا کوئی پانی جو ہے وہ میں سمجھ گی تھی کہ پورا پانی نیچے پانی پانی ہو چکا ہوگا وہ صاف کرنا ہوگا تو میں حبی سے کہہ رہی سنیں کہ اس کو خوشک ہونے سے پہلے اس کو وہ ہونے سے پہلے بچوں کے اٹھنے سے پہلے آپ ہی صفائی وغیرہ کر لیں تو ابھی کہہ رہے میں صفائی کہاں سے کروں کچھ گندہ ہوا ہی نہیں ہے بس بیٹ پہ ہی تھا جو بھی تھا تو میں نے کہا نہیں نیچے جو وارٹر بیگیں وہ میرا لیک ہوا ہوگا اچھا مجھے نہیں پتا کہ وارٹر بیگ لیک ہوا ہے کیا ہوا بیبی کے ڈیلیوری میں ہی جو تھوڑا بہت وارٹر نکلا بس وہی تھا تو پانی اتنا زیادہ نہیں نکلا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد تو میں نے کہا دیکھیں شاید پانی وانی نیچے ہوگا تو ابھی نے کہا نہیں کچھ ہے ہی نہیں پھر بھی میں نے کہا کہ آپ ایک بار تسلی کے لیے آپ ایک بار صاف پوچا لگا دیں مجھے وہ ہو رہا ہے کہ مطلب جمز وغیرہ نہ ہو تو ابھی نے اس پورے ایریا کا اچھی طرح سے پوچا وغیرہ لگا دیا تو میں نے کہا یہ بیٹ جو ہے یہ آپ رہنے دیں یہ ہم یہاں پہ ابھی چادر ڈھک دیتے ہیں ماسی آئے گی نا دوپہر میں میں نے اس کو بلائے ہوئے تو اس سے میں یہ سب دھلوالوں گی آپ اور نہ تھکیں وہ پہلے اتنا تھک چکے تھے اور یہ چادر وادر پوری اٹھے گی اور ابھی میں لیٹی میں ہوں میں ابھی اتنا وہ نہیں کر رہی کہ میں پوری چادر چینج کروں تو ہم نے اس پہ کپڑا وغیرہ ڈال دیا تھا اچھا پھر میں کافی دیر تک بیٹھی رہی کہ جتنا بھی اندر کا بلرڈ ہے جو بھی ہے وہ سب بہار آ جائے اور الحمدللہ خودی سے ساری صفائی ہو گئی مجھے اور کسی اوزار کی کسی کے ہاتھ کی کسی کی مدد کی سوائے اللہ کے ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ بچے سارے سوتے رہے کوئی نہیں اٹھا فیڈر کے لیے حریم بھی سوتی رہی اور اس کے بعد جو ہے میں نے وہیں بیٹے بیٹے حریم کی ایک اور پکچر لی بس یہ دو تین پکچرز ہی میں نے لی اس کے بعد جو ہے ابھی نے کہا کہ اب تم کیا کروگی کچھ کھاؤگی تو ڈاکٹر نے جو ہے نا دودھ آل پرس کا ایک ڈببہ جو ہے لکھ کر دیا تھا کہ یہ تم ساتھ لے کر آنا کہ ڈیلیوری کے بعد دودھ مانگواتی ہوں کہ وہ بس کھولو اور وہیں پہ لیٹے لیٹے پیلو تو میں نے کہا وہ دودھ کا ڈببہ نکالے وہ میں پیتی ہوں تو وہ ابھی نے آل پرس کا دودھ کا ڈببہ کٹ کر کے تھوڑا سا دیا میں نے وہ لیٹے لیٹے پورا ڈببہ دودھ کا پیلیا ایک پاؤ کا تھا ایک چھوٹا سائی تھا ایک کپ بڑا اس میں کپ دودھ کا ہوتا تو وہ میں نے پیا اس کے بعد میں نے کہا آپ میرے لیے پانی گرم کریں میں جا کے نہاؤں گی تو نہیں جو نیچے کا حصہ ہے اس کو میں واش کروں گی کیونکہ تھوڑا بہت گندہ ہوئی گیا تو ابھی نے پانی وانی پورا بنا دیا گرم کر کے تو میں اٹھی ہوں اور اٹھ کے تھوڑا سے مجھے چکر سے آئے ہیں ظاہرے کمزوری تھی اور اسی وقت ڈیلیوری کے سمالے ایک دو گھنٹے بعد میں اٹھ کے چلنے لگی تھی تو اتنا چلی تھی کہ میں اٹھ کے اپنے کمرے سے واش روم تک گئی ہوں وہاں جا کے میں نے بیٹھ کے اپنی جو ٹانگیں ہیں ان کو اچھی طرح سے واش کیا ہے پورا میں نہیں نہائی تھی کیونکہ ظاہرے جسم بہت کمزور ہوتا اور صبح صبح کا ٹائم تھا خیر گرم پانی تھا میں نے گرم پانی سے اچھی طرح واش کیا ہے اپنے کپڑے چینج کیے ہیں اس کے بعد تو وہ بیٹھ کے میں نے اچھی طرح سے ناشتہ کیا ہے اس کے بعد ایک وغیرہ سب کھا پی کے تقریبا مجھے آرڈ بج گئے تھے اس کے بعد مجھے نیند آنا سٹارٹ ہی کیونکہ پوری رات تو میں سو ہی نہیں تھی ابھی تو پھر بھی سو گئے تھے میں نے کہا سنیں اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے اب میں سو رہی ہوں بچے بھی سو رہے ہیں اب پتہ نہیں مجھے موقع ملے نہ ملے سونے کا تو میں ابھی سو جاتا ہوں ابھی نے کہا کہ ایٹلیز امی کو بتا تو دو کہ ڈیلیوری ہو گئی ہے تو میں نے بس سونے سے پہلے جو ہے بتا دیا فون کر کے کہ بھئی ڈیلیوری ہوئی ہے ویڈیو کال پہ بچی کو دکھا دیا وہ لوگ ایک دم پریشان امی اور بہن کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو پاگل تو نہیں ہو گئی ہو خیر وہ ایک الگ سٹوری ہے وہ پھر میں کبھی سناؤں گی تو ان کو بتا ہوتا کے اور بھائی کہ ابھی مت آئیے گا میں ابھی سونے جاری ہوں سارے کام میں نے کر لیے کسی بھی چیز کی ابھی ضرورت نہیں ہے اور آئیے گا تو آرام سے دوپہر میں آئیے گا ابھی میں سو رہی ہوں فیلال تو پھر میں یہ کہہ کہ سو گئی تھی اور تقریباً دس گیارہ بجے تک میں سوتی رہی تھی سو یہ تھی ساری سٹوری اس کے بعد اور کی کہانی بھی بہت لمبی ہے تو خیر یہ جو مین سٹوری تھی یہ بھی کافی لمبی ہو گئی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس سے کوئی ہیلپ ملی ہو اور کافی زیادہ پرسنل تھی لیکن میں نے بہت زیادہ ہمت کر کے صرف اس لیے شیئر کیے کہ اس سے لوگوں کا فائدہ ہو سو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیکس فیڈیو میں انشاءاللہ پھر اللہ حافظ